اسلام علیکم کیسے بچو آپ سب خیریت سے ہو اللہ آپ سب کو خیریت سے رکھیں میں سید احمد اسمان واسطی آپ کا اردو کا ٹیچر اچھا بچے آج جو ہے ہم نصر نمبر تین آپ کی جو ٹیکس بک میں نصر نمبر تین ہے کحلی جس کے مصنف ہیں سید احمد خان اس کا تعرف ہم جو ہے آج پڑھیں گے پیج نمبر چودہ ہیں آپ کا تو تعرف میں سب سے پہلے جو ہے آپ نے تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات جو ہے وہ یاد رکھنی ہے سرسید احمد خان اٹھارہ سو سترہ میں پیدا ہوئے اور اٹھارہ سو اٹھانوے میں آپ کا وصال ہوا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے میں سارا تعرف پڑھتا جا رہا ہوں جو چیزیں یاد رکھنی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا تعرف میں سرسید کے مورس اعلیٰ شاہ جہاں کے عہد میں ہندوستان آئے تھے جو بادشاہ شاہ جہاں ہیں ان کے دور میں ان کے جو باب دادہ ہیں وہ ہندوستان یعنی بڑے سگیر میں آئے مغلی عدربار کے بڑے عہدوں پر فائز رہے سرسید نے رواج زمانہ کے مطابق تعلیم پائی یا ایسے جو زمانے کا رواج تھا جو بھی مدارس یا اس وقت جو تعلیمی دارے تھے وہاں سے تعلیم پائی سب سے پہلے عدالت میں بطور سرے رشتدار کام کیا پھر ترقی کر کے منصف ہو گئے سرکاری ملازمت کے باوجود سرسید مسلمانہ نے ہند کی اصلاح کے لیے برابر کوشاں رہے انہوں نے پہلے ایک انگریزی سکول مراد آباد اور غازی آباد میں کھولا اٹھارہ سو پچھتر میں محمدن اینگلو اورینٹل کالیج علیگر کی بنیاد رکھی یہ چیز یہ لائن انڈرلائن کر لیں یہ آپ نے یاد رکھنی ہے ماروزی میں ابھی ٹھیک ہے اٹھارہ سو پچھتر میں محمدن اینگلو اورینٹل کالیج علیگر کی بنیاد رکھی آپ نے جو بعد ازہ ہندی مسلمانوں کا سب سے اہم تعلیمی سیاسی اور عدبی مرکز قرار پایا انگریزی سے اردو تراجم کے لیے سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام عمل میں آپ کی وجہ سے آیا یہاں سے آپ انڈرلائن کر لیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ماروزی میں آپ سے وہ پوچھ سکتا ہے کہ سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام جو ہے کس کے دور میں عمل میں آیا یا اس کے بنانے والے کون تھے اگلی لائن ہے اٹھارہ سو ستر میں آپ کا بڑا مشہور رسالہ ہے اٹھارہ ستر میں تہذیب الاخلاق تہذیب الاخلاق ٹھیک ہے یہ آپ نے جائے کیا یہ انڈرلائن کر لیں یہ آپ نے یاد اکنا ہے اس رسالے کا نام بھی آپ سے اور اٹھارہ سو ستر میں اس کو شائع کیا گیا وہ مرورز میں آپ سے پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے اس رسالے کی پروردہ نسل نے ہماری اجتماعی زندگی پر گہرے اثرات ڈالے یعنی کہ یہ رسالہ جو نا کافی حد تک مسلمانوں پر اثر انداز ہوا اور اس نے کافی مقبولت بھی حاصل کی سرسید نے اردو میں مضمون کی صنف کو رواج دیا سب سے پہلے اردو میں جو مضمون کی صنف ہیں وہ سرسید نے اس کو رواج دیا ٹھیک ہے خود پسر سے مضامین لکھے اور اپنے رفاقہ سے یعنی کہ دوست احباب سے قومی تعلیمی مذہبی اخلاقی مضوات پر مضامین لکھوائے سرسید کا اسلوب اسلوب جو ہے اسلوب کہتے ہیں طریقے کو اب یہ ساری جو آگے لفظ آرہے ہیں یہ سارے سارے تحریر کی خوبیہ ہیں جیسے ہم کہتے ہیں واہ واہ کیا بات بہت بہت خوبصورت آلہ ٹھیک ہے نا کمال ہے اس طرح جو عدبی تحریریں ہیں ان کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں یعنی خوبیوں کے لیے خوبیہ بیان کردنے کے لیے سرسید کا اسلوب یعنی کہ طریقہ جو طریقہ تھا اسلوب نگارش یعنی ان کے لیے لکھنے کا جو طریقہ تھا سادہ سہل بے ساختہ سننوں سے پاک تھا ٹھیک ہے یعنی کہ بڑی عام فارم سادہ زبان یوز کیا کرتے تھے ٹھیک ہے نا اور رب توہ کرتا تھا اس میں اور جو ہے نا اپنے موضوع سے ہٹتے نہیں تھے ٹھیک ہے بابا اردو جو ہیں ڈاکٹر مولوی عبدالحق ٹھیک ہے انہوں نے سرسید کے بارے میں کہا تھا کہ من جملہ بے شمار احسانات کے جو سرسید نے ہماری قوم پر کیے ان کا بہت بڑا احسان اردو زبان پر ہے انہوں نے زبان کو پسی سے نکالا اندازہ بیام میں سادکی کے ساتھ وصوت پیدا کی سنجیدہ مزمین کا ڈول ڈالا یعنی کہ سنجیدہ مزمین کی روایت ڈالی ترجمہ کے روایے یعنی کہ جو سائنٹک سوسائیٹی کا قیام عمل میں آیا تھا اس میں جو انگریزی کی بڑی بڑی کتابیں تھی ان کو اردو میں ترجمہ کیا درستان کا بے لاغ تنقیت اور روشن خیالی سے اردو عدب میں انقلاب پیدا کیا سرسید ایک مسلح اور میمارے قوم ہونے کے ساتھ ساتھ آلہ درجہ کے مسننس بھی تھے انہوں نے چھوٹی بڑی تیس سے زیادہ کتابیں لکھی تقریریں خطوط مضامین کے مجموعے ان کے علاوہ ہیں ٹھیک ہے ان کی اہم تسانیف میں آثار سنادید جسالہ اسباب بغاوت پہن تبیون الکلام خطبات احمدیہ اور تفسیر قرآن شامل ہیں کوئی سی دو سے تین کتابوں کے نام آپ نے یاد رکھنے ہیں ٹھیک ہے دوبارہ پہتا ہوں اب اس سارے طرف میں جو دو چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں تاریخ پیدائش اٹھارہ سو سترہ اور تاریخ کے وفات اٹھارہ سو اٹھانوے اور اس کے بعد اٹھارہ سو چتر میں محمدن اینگلو اورینٹل کالیج علیگر کی بنیاد رکھی یہ یاد رکھنا ہے اس کے بعد سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام عمل میں لائے یہ یاد رکھنا ہے اردو سے انگریزی انگریزی سے اردو تراجم کے لئے اور اس کے بعد اٹھارہ سو ستر میں علمی و ردبی رسالہ تصیب الاخلاف جو ہے وہ آپ نے جاری کیا یہ یاد رکھنا ہے اور اس کے بعد کوئی سی تین کتابوں کے نام جو ہیں وہ آپ نے سارو فر میں یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے جو نصر ہے وہ ہم کل سے پڑھیں گے